یہ چاروں ایم ایم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہے ایک بہت بڑا سلم ہوتا ہے میں ایک جملہ کہوں گا ایک بہت بڑا سلم ہوتا ہے کہ طلاق مرد دیتا ہے اور حلالہ عورت کا کروایا جاتا ہے یہ بہت بڑی نائنصافی ہے جو طلاق دیتا ہے کروانے ہیں تو حلالہ اس کا کروا ہو یہ کدھر کا انصاف ہے کہ بھی جرم کسی کا ہو سزا کسی کو ملے جی نکوی صاحب وقت کم ہے میں ایک اہم ترین بات کرنا جاتا ہوں اسلام جو ہے یہ آسانی پیدا کرتا ہے اسلام سہولتیں دیتا ہے اسلام معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے آقامات جاری کرتا ہے اب اگر سمجھنے سمجھانے میں ہمیں کچھ فرق لگ جائے تو وہ ہماری کمزوری ہے اسلام کی کمزوری نہیں ہے اس سلطے میں مختصراً مثال ارض کروں گا گزشتہ دور کی ہمارے بچوں کو تو علم نہیں ہوگا بزرگوں کو علم ہے کہ ایک ڈرامے میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو طلاق طلاق کہا تو وہ ناک کی لکیریں نکالنے کے بعد کسی نے خفیہ انہیں اجازت دے دی ورنہ انہیں کہا جی آپ کی طلاق ہو گئی ہے اللہ اللہ کرو ہے ڈراما ڈراما ہوتا ہے اس کو حقیقت بنا دی گئی کیا اسلام ہے مزاق ہے کچھا داگہ ہے کخال لے لیں ہلو 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 اسلام علیکم وعلیکم اسلام بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ٹی وی بند کر دیں آپ اگر کسی سے زبردستی طلاق لی جائے جی جی تو وہ کیا طلاق ہو جاتی ہے زبردستی کیسے طلاق لی جائے یعنی کہ لڑکی کے اور لڑکے کے والدین کے آپ اس میں جگڑا ہوا نا تو وہ لڑکی کو لے آئے لے آئے لڑکی کے والدین طلاق لینا چاہتے ہیں یا لڑکی لینا چاہتی یہ بتا نہیں لڑکی سے کہا کہ آپ اس سے طلاق لے لنا وہ کہا رہی ہے جبرن تو یہ سب بندے کٹھے ہوئے تو اس سے کہا کہ وہ لڑکا ہے رونے بھی لڑ گیا تو کہتا ہے میں طلاق نہیں دیتا نا تو اس کے اببو نے اس کو ادھر ہی اس کو مارا کہ تم میں طلاق دینی پڑے گی اور تم طلاق لکھ کے دے دو تو اس نے لکھ کے دے دی تو لڑکی بھی گھر آگی وہ بھی پشمان تھی اور لڑکا دوسرے تیسرے دن فون کرنے لگ گیا کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے اور یہ میری بیوی ہے ٹھیک ہے میں اس کو لے کے چلے چاہوں گا نا آچھا تو یہ بات ہوئی پہ دو تین ماہ وہ گھر میں رہی تو دو تین دن رہتے سے عدد پوری ہونے کے اور وہ اسے گھر سے لے کے چلے کے اور بیٹی بھی چلے گی اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی مکرہ کہتے ہیں جس کو مجبور کر دیا جائے اب جبر کی مختلف صورتیں ہیں ایک یہ کہ زبانی طور میں مجبور کیا جائے دوسرا ہے کہ اسلحہ دکھا کے مجبور کیا جائے اور اس کو مارنے کی دمکی دے جائے مار پیٹ کے مار پیٹ کے اس کے مختلف مدارج ہیں بہرحال اگرچہ اس میں بعض ایمہ کا کاؤل یہ ہے کہ مکرہ کی یعنی مجبور کی ہوئے شخص کی بھی طلاق ہو جاتی ہے لیکن اکثریت ایمہ کرام کا یہ فتوہ یہ ہے کہ مکرہ یعنی مجبور کی ہوئے شخص کی طلاق نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی اور اس بارے میں اگر یہ دروازہ کھل جائے کہ ہو جاتی ہے تو یہاں سارے طاقتوار جو ہیں وہ کمزوروں کے خوبصورت بیویاں چین کر لیا جائیں گے یہ ہو رہا ہے یہاں معاشرہ مارال جی میں جی تو وضاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے معاشرہ میں ہر شہر میں ہو رہا ہے جبرن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جبرن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خوشی سے بھی وہ کہہ رہا ہے تو جب تک اس کا مکمل بازابتہ طلاق کا سلطہ نہ کیا جائے نہیں ہوتا اور جبرن تو ہو ہی نہیں سکتی اور ہمارے سامنے واقعہ موجود ہے سب پکڑ کے لے آئے مولانا کو اجازت دی اور وہ کہے کہ مولانا نے کہا میں مسجد میں جا کے طلاق پڑھو گا سارے چلے گئے چاچے ماں میں پہ دوبارہ آیا مولانا کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور انہیں کہا جی میں نے آپ کو اجازت دی تھی مجبوراں اب میں آپ سے اجازت واپس لے رہا ہوں دوبارہ ان کے چچا محمود آئے انہیں کہا جی آپ نے طلاق کیوں نہیں پڑھو انہیں کہا جی جس نے طلاق کی اجازت دی تھی اس نے روک دی ہے مولانا صاحب یہ جو لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھروں میں اس کی نوست نہیں پڑھ جاتی یقیناً دیکھو جی جہاں بھی طلاق تو اب غزل حلال علی اللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے تو جب بھی لڑائی جگڑا ہو آپس میں یمیوی کے درمیان تو اس میں گھر میں اولاد پہ کاروبار پہ آدمی کی اپنی طبیعت پہ نحوصل پڑھتی ہے اور اس سے اچھے بلے حالات بگڑ جاتے ہیں اللہ تعالی لوگوں کو جوڑنے میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے میں خوش ہے اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ان رشتوں کو ملا کے رکھتا ہے جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اور کفار کی نشانی یہ بیان کہ کہ ان رشتوں کو کاٹ کے رکھتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے تو مسلمان کو اپنا رستہ ملانے والا اختیار کرنا چاہئے مولانا روم نے کہا تو برائے وصل کر دو یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں یہ جو قرآن پاک میں اب اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دی تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کو خوشی سے بھی طلاق دیتا ہے تو یہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے قرآن میں جب غصہ آئے تو بندے کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اس میں غصے میں غلط پیت لے ہو ناظرین ہمارا پروگرام دیکھا جید علماء کرام کام شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے آپ کے سوالوں کے جواب دیئے اسلام کی روح سے ناظرین کوئی تو آپ کی دلازاری ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں اور پھر اگلے جمعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کوئی نئے موضوع کے ساتھ آپ دیکھتے رہیں اسلام ٹوڈے علامہ سید خالد ازاد اپنے میزبان کو اجازت دیں ہمیں آپ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی